آج کی کور سٹوری میں 9 سے 10 مدسر یاکوب کے ساتھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ قبر میں زندہ دفنائی گئی بیٹی موتو حیات کی کشم کشمے سرنگر کے اسپتال میں مبتلا ہے زندہ دفنائی گئی نوزائید بچی موتو حیات کی جنگ سرنگر کے اسپتال میں لڑ رہی ہے کل جس نوزائید بچی کو قبر میں زندہ دفن کیا گیا تھا آج وہ زندگی اور موت کی کشم کشمے مبتلا ہے جی بی پتھ اسپتال سری نگر میں زیری علاج نوزائید بچی کو کل قبر میں زندہ دفنایا گیا تھا آج اس کا والد بہتر علاج و مولجی کی التجا کر رہا ہے مگر اس کے جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں میں مزدوردار آدمی ہوں اس وقت میری جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں اور بی بی میری کہاں پڑھی ہے میں خود کہاں پڑھا ہوں بچی کہاں پڑھی ہے پتہ نہیں کیا بنی جی ہاں اس نوزائید بچی کی ماں بانی حال اسپتال میں زیری علاج ہے اور اس کا والد خود شہر سری نگر کے جی پی پتھ اسپتال میں خالی جیب بو کا پیاسہ پریشان ہے جبکہ ڈاکٹر صاحبان کا کہنا ہے کہ بچی کی حالت نازک ہے پر این ای نیوز پر سنیے ایک اور کڑوا سچ جب یہ بچی پیدا ہوئی تو اسے بانی حال اسپتال عملے نے پولیتھین میں گول کر کے دیسٹی بن میں پھینک دیا تھا اور اس کے والدین کو کہاں تھا کہ بچہ مردہ ہے اسے کہیں پھینک آ جاؤ لیکن والدین کا دل نہیں مانا اور انہوں نے اس بچی کو پھینکنے کے بجائے قبر میں دفنا دیا پھر خدا کا کرشما کے زندہ دفنائی ہوئی بیٹی قبر میں سانس لیتی رہی اس وقت جی پی پتھ اسپتال سری نگر میں ڈاکٹر صاحبان جان توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ اس زندہ دفنائی ہوئی نوزائید بچی کی جان بچا لی جائے اور پورا کشمیر اس کے لیے دعا کو ہے بازی چاہے اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شبرو اس تماشا میری آگے تو وہ ٹھیک ہو گئی پھر انہوں نے مجھے نرسوں نے بولا آپ جا کے لاؤ اس کے لیے کپڑے میں گیا کپڑے لانے تو تو وہاں سے میں نے کپڑے لاؤ کے دیئے ان کو آرام سے تو میں نے بولا بچے گاں ہیں انہوں نے بولا بچے شچا کچھ نہیں ہے وہ تھوڑا سا میرے جیسے دو میرے کا ہے دو تین میرے کا وہ میرے جیسے ہے اس کو بچے شچا کچھ نہیں بچا نہیں بچی ہے تو وہ ایسے ہم نے پیہ کر کے ڈیشٹ مین میں رکھا ہے تو جو لڑکی کی کھالا تھی پھر اس کو میں نے بولا وہ کہاں رکھا اس نے بولا وہ ڈیشٹ مین میں رکھا انہوں نے پھینکے پیک کر کے رکھ دیا پیک کر کے پھینک دیا اس میں تو میں نے بولا اس کو لا ادھر مجھے دے دو پھر وہ لڑکی کی کھالا گئی اس نے مجھے جو میری بیوی ہے اس کی کھالا گئی تو اسے مجھے لا کے دیا وہ نکال کے تو پھر میں نے وہ لیا وہ میں نے لیا وہاں سے وہاں سے لے کے میں نے ایک سائٹ میں اس کو کھڑا کر کے میں نے دفنا دیا وہاں کھڑا کر کے میں نے اس کو دفنا دیا میں آیا واپس واپس پہنچے میں نے سوچا بی بی کو دیکھیں گے کیا بات ہے کیا نہیں ہے کھانا پینا دینا تھا اس کو اور دھوائی کی ضرورتی میں آیا وہاں تو تب تک مجھے آدھے گھنٹے کے بعد کال آگی جس کی زمین میں میں نے اس کو دفنایا تھا اس زمین والک نے اعتراض کیا یہاں سے اس کو نکال لیں تو پھر میں نے بولا کیوں اسے بولا ایسے نہیں دفنانا چاہیے میری زمین میں آپ نے دفنائے کہ اس کو آپ ایسا کرو آپ نے جو اپنا گاؤں کا قبرستان ہوگا اس میں لے جاؤ اس میں لے کے اس کو دفنا دو تو میں نے اس کو بولا ٹھیک ہے جی میں آدھے گھنٹے میں جہاں گھنٹے میں میں پہنچ جاؤں گا لے کی مجھے یہاں پیشنٹ کے ساتھ کوئی نہیں ہے مہربانی کرو میں آ جاؤں گا تو میں وہاں پہنچا تو میں نے بھنگڑی دوبارہ لی پھر میں نے دوبارہ خدائی کی تو اس کو نکالا میں نے تو جس وقت میں نے وہ اوپر اٹھایا وہ بچہ تو اس کو وہ کپڑا شپڑا لگا تھا تب تو اس کا وہ سر جیسا مجھے نظر آیا تو میں نے سوچا وہ بھو رہے تھے میٹھ ہے لیکن اس کو بچے کو بال بھی ہے تو سر بنا تھا پھر میں نے پورا کپڑا اس کا اٹھایا تو اس کا پورا شریر اچھی طرح سے جیسے انسان پیدا ہوتا ہے ویسے ہی تھا بچہ تو پھر میں نے اس کو کال کی جو لڑکی کا بھائی ہے جو میری بی بی کا بھائی ہے میں نے اس کو کال کی ہے میں نے بولا اس میں سانس چال رہی ہے میں نے اسے سان سچا رہا ہے میں نے اسے سان سشا چاہ رہی ہے میں نے vidçoوں میں دیکھتا اسے اسے پہنو میں نے دیکھتا ان میں نےmäßی لوگ نے دیکھیں لیکن میں نے ان الحصول لئے مکہ س waarبلہ کیا نے انسانس میں پہنم ادا کے لئے منابس ادمی والا dz السیب 推د جاؤ Canadزرو مجھے تلکی فقط possible 2017 مانتی منتیňا ہے اس میں لیا پھر اس میں دیکھنے لگا اس میں بچہ زندہ تھا پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں ریفر کیا یہاں سرینگر کے ایک طرف انہوں نے بولا آپ جاؤ سرینگر تو جو میری بی بی کے کاغذات تھے جتنے بھی انہوں نے وہ فائل بنا کے دیئے جتنے بھی انہوں نے پہلے بولا تھا وہ کاغذ پر لکھے دیئے تھا یہ آپ کا بچہ نہیں ہے یہ مرا ہوا دو تین مینے کا بچہ ہے اور اوپر سے وہ جو نرسی وہ مجھے بولے لگی آپ اگر بڑا ڈاکٹر آیا آپ کے پاس آپ اس ڈاکٹر کو بولنا یہ آٹھ مینے کا بچہ ہے تو مت آپ اس کو بولو کہ چار پانچ مینے کا جا کچھ بھی بولو کہ آپ یہ نہیں بولنا آپ اس کو پورا بولنا آٹھ مینے کا ہے میں نے بولا کیوں اس میں بولا آپ بول دینا تو میں نکلا باہر میں نے اس وقت میں خود ٹینشن میں تھا تو میں نکلا آیا باہر تو اس کے بعد میں وہاں سے اٹھا تو میں نے بچے کو دیکھا میں نے بولا یہ زندہ ہے تو آپ کیا کریں گے وہ فائل ڈونڈنے کیا وہ فائل بھی وہاں نہیں سی جتنے بھی کاغذہ تھے وہ انہوں نے اٹھا لیا پھر وہاں رولا پڑ گیا نئی کاغذ ملے نئی کچھ تو پھر اس کے بعد مجھے یہاں ریفر کر لیا بی بی میری ہے وہ وہاں ہی ہے تو میں یہاں بچی کے پاس اب پتہ نہیں بی بی کا کیا حال ہے مجھے کوئی پتہ نہیں بچہ ابھی ٹھیک ہے بچہ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے بچہ ٹھیک ہے یہاں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں بہت اچھا علاج کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اب اوپر والے کے ہاتھ میں اچھا سننے میں آیا کہ وہاں کے جو نرس اور ڈاکٹر ہیں ان کو موت تل کیا گیا آپ اس سے مطمئن ہیں ہاں جی میں ان سے میں بورا ہوں ان کو بالکل نکال دی جی نوکری سے کیونکہ ان نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جو کسی کے ساتھ آج تک ہوا ہی نہیں آج سے آپ خود ہی سوچ لو کہ کتنے لوگوں کی جان جس نے آپ کو یہ بولا کہ یہ بچہ مردہ ہے اور ڈاکٹر میں ڈالا تھا اس کو موت تل کیا ہاں اس کو نکال دو نوکری سے میرا کہنا یہ ہے آپ کا قطالبہ ہے کہ ان کو نوکری سے نکال دینا چاہیے جی جی سار اگر میرے بچے کو بھی کچھ ہوگا میں ان کو نہیں چھوڑوں گا سر تاکہ دوبارہ ایسا واقعہ دیں ایسا نہیں ہونا چاہیے دوبارہ کسی کے ساتھ بھی کیونکہ اس وقت دیکھو سر میں مزدوردار آدمی ہوں اس وقت میری جی میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے اور بی بی میری کہاں پڑی ہے میں خود کہاں پڑا ہوں بچی کہاں پڑی ہے آپ پتہ نہیں کیا بنی ہے آپ کا مطالبہ ہے کہ انہیں نوکری سے نکال دو اور کیا مطالبہ ہے آپ کا میرا یہ مجھے انصاف چاہیے بس انصاف چاہیے جل سے جل سے مجھے انصاف دلاج دینا چاہیے بس اور کوش جب یہ وہاں پہ گیا وہاں پہ کیا دیکھا اس نے جب کھوڑا کھوڑ کے جو کھوڑتے وقت وہ کھول گیا پورا پردہ اس کا جو انہوں نے پیک کیا ہوا تھا مطلب وہ کھول گیا کیونکہ وہ اوپر والے نے اس کو کھولانا تھا وہ جب کھول گیا اس نے دیکھا یہ بچہ تو پورا صحب تھے اس کو شک پڑ گیا پہلی نمبر اس نے بولا انہوں نے بولا تھا کچھا گوشت آئیے یہ بچہ پورا صاف کیسے پیدا ہو گیا اتنا کر کے تو آپ نے ڈاکٹروں کے پاس پھر گئے آپ ڈاکٹروں کے پاس پھر گئے دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جی جی جب بچہ کھوڑ دیا جب بچہ کی سانس چل رہی تھی میں موقع پہ پہ پہنچا میں نے ویڈیو بنایا میرا وہ ویڈیو میرے پاس میرا کیا بولا اس ساں جب واپس ڈاکٹر کے پاس آیا تو ہم نے پہلے سب سے پہلے انڈاکٹروں کو نہیں دکھایا ہم نے پرائیویٹ ڈاکٹر کو دکھایا ہم نے بولا سر اس کو دیکھ اس ڈاکٹر کے پاس گئے آپ کے جی دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئے اس سے پہلے ہم پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس گئے ہمارے پاس میڈیا والے بھی تھے وہ ہمارے ساتھ موقع پہ گیا انہوں نے بولا انہوں نے بولا کہ یہ بچہ زندہ ہے کس نے بولا یہ مردہ ہے اب جس ڈاکٹر نے مطلب جس ڈیڈیس نے اس کا ساتھ میں جنم دلوایا اس کو ساتھ میں لے کے جاؤ ان کو بولا یہ تو زندہ ہے جب یہ موقع پہ ہم دونوں پہنچے پوہ ہمارے ساتھ اور بھی بہت ساری ٹیم تھی تو انہوں نے آگے سے بولنے لگے نہیں یہ بچہ یہاں پہ پیدا نہیں ہوا ہم نے بولا رکچہ ہم فائل دکھاتے ہیں جب وہاں پہ فائل وہاں پہ شور ہوا انہوں نے پہلے فائل اٹھا کے فہنگ دی بعد میں لیکن ہمارے پاس اس سے فائل کو چھوڑو ہمارے پاس اور بھی بہت گواہ جو ہمارے پڑوسنی ہیں لیکن وہاں پہ انسانت کے طور سے بہت سارے لوگ کے سر جو دیکھنے والے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وہاں پہ وہ اور پرچیاں بھی تو ہے جو انہوں نے ہمیں مطلب دیا تھا کھانے کے لیے دیا تھا سب پرچیاں ہمارے پاس ہے سر پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہمیں یہاں ریفر کر دیا میرے خیال سے ان کو برطلب کرنا چاہے زندہ دفنائی گئی نوزائید بچی موتو حیات کی جنگ سری نگر کے اسپتال میں لڑ رہی ہے کل جس نوزائید بچی کو قبر میں زندہ دفن کیا گیا تھا آج وہ زندگی اور موت کی کشم کشم مبتلا ہے جی بی پت اسپتال سری نگر میں زیری علاج نوزائید بچی کو کل قبر میں زندہ دفنائی گیا تھا آج اس کا والد بہتر علاجوں مولوجی کی التجا کر رہا ہے مگر اس کے جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں میں مزدوردار آدمی ہوں اس وقت میری جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں اور بی بی میری کہاں پڑھی ہے میں خود کہاں پڑھا ہوں بچی کہاں پڑھی ہے پتہ نہیں کیا بنی جی ہاں اس نوزائید بچی کی ماں بانی حال اسپتال میں زیری علاج ہے اور اس کا والد خود شہر سری نگر کے جی پی پت اسپتال میں خالی جیب بو کا پیاسہ پریشان ہے جبکہ ڈاکٹر صاحبان کا کہنا ہے کہ بچی کی حالت نازک ہے پر این اے نیوز پر سنیے ایک اور کڑوا سچ جب یہ بچی پیدا ہوئی تو اسے بانی حال اسپتال عملے نے پولیتھین میں گول کر کے دیسٹی بین میں پھینک دیا تھا اور اس کے والدین کو کہاں تھا کہ بچہ مردہ ہے اسے کہیں پھینک آجاؤ لیکن والدین کا دل نہیں مانا اور انہوں نے اس بچی کو پھینکنے کے بزائی قبر میں دفنا دیا پھر خدا کا قریشما کے زندہ دفنائی ہوئی بیٹی قبر میں سانس لیتی رہی اس وقت جی پی پتھ اسپتال سرینگر میں ڈاکٹر صاحبان جان توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ اس زندہ دفنائی ہوئی نوزائید بچی کی جان بچا لی جائے اور پورا کشمیر اس کے لیے دعا کو ہے